مانسی کا اوساد میں آ کر اپنی دو ماسوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہتیارین ماں کو شانیوار کو اپر زلہ ایوم سیشن نیادی سنکھیا دو کی عدالت نے آج ایون کار آواز کی سزا سنائی ہے اس معاملے میں اپنی دو بیٹیوں کی ہتیاری ماں نے پہلے دودھ میں لوہے کے سکرو اور کیلے کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا اور بعد میں دونوں کی لاشیں پاس ہی ایک ستیت کوئے میں فینک دی تھی ویششت لوگ ابیوجک اشوک کمار نے بتایا کہ معاملہ ورش 2015 کا ہے جب الورگیٹ تھانان ترکت نگرہ علاقے کے کوئے سے دو ماسوم بچیوں کی لاشیں پولیس نے برامت کی تھی اس معاملے میں پولیس نے بچوں کی مار رتنا سونی کو گرفتار کیا تھا بتایا گیا کہ مانسک افساد کی شکار رتنا نہیں اپنی بیٹی سونیا اور سمردی کو پہلے دودھ میں لوہے کے سکرو اور کیلے کھلا کر مارا اور بعد میں ساکش چھپانے کی نیت سے ان کی لاش کوئے میں فینک دی معاملے میں شنیوار کو عدالت نے رو پی ماں کو آجیون کاراواز کی سجا کے ساتھ 20,000 روپے کے ارث دند سے دندیت کیا معاملے میں عدالت کے سمکش 15 گواہ 14 دستاویج اور 38 آرٹیکل پیش کیے گئے دنانگ 1315 کو 12 کوٹری نگرہ میں ایک اسطحط کوئے میں پڑیوی دو کٹے میں دو بچیوں کی لاش ملی جس کی سوچنا پولیس تھانا کو الورگیٹ کو انکیت سونی دوارہ دی گئی پولیس موقع پر پہنچی اور بچیوں کو جو کٹے میں لاش تھی ان کو باہر نکلوایا موقع پر انکیت سونی نے ایک لکھت تہریری ریپورٹ وکرم سنگھ بھاٹی کو دی جس پر انکی دوارہ نسندھان پرارم کیا گیا اور اس میں رتنا سونی جو بچیوں کی ماں تھی ان پر کا نام انکت کیا گیا اس میں عبیوکتہ رتنا سونی دوارہ اپنی دونوں بچیوں کو دودھ میں اسکرو اور کیلے ملا کر پلا دی تھی جس سے ان کی ملتی ہوئی پولیس نے گھٹنا اس چل سے عبیوکتہ کا پیٹی کوٹ گدہ تکیا ملتا ٹووال اور نالی سے خون برامت کیا تھا ماننے نیائلے دوارہ عبیوکتہ رتنا سونی کو دھارہ 302 ایپی سی کے دہتا آجیون کاراواز 20000 روپے کا جرمانہ اور اردم اداعی کی جرمانہ ایک ورس کا اترک کاراواز کے دند سے دند کیا تحت دارہ 201 ایپی سی میں تین ورس کا کٹھور کاراواز 5000 روپے کا جرمانہ اور تین ماہ کا اترک کاراواز کے دند سے دند کیا سیسٹی ویشش نیال اے نے شانیوار کو بندوق سے جان لیوہ حملہ کرنے کی ماملے میں سزا کا اعلان کرتے ہوئے آر اوپی کو سات سال کٹھور کاراواز اور آمز ایک تین بٹا پچیس میں ایک ورس کے اترکت کاراواز کے سزا سنائی ویشش لوگ ابیوچک مہندر سنگھ راوت نے بتایا کہ ماملہ آدرشنگر تھانہ انترکت 8 نومبر 2013 کا ہے جس میں پالرہ نیواسی پیڑت مکیش کے گھر کے باہر ابیوکت ناثو سنگھ اور مہندر سنگھ نے ٹوپیدار بندوق سے مکیش پر فائر کیا تھا جس میں مکیش گمبی روپ سے گھائل ہو گیا تھا ماملے میں شانیوار کو ایسی ایسٹی کورٹ کی ویششت نیائیدیس برج مادوری شرما نے فیصلہ سناتے ہوئے ابیوکت ناثو سنگھ کو سات سال کی سجا سنائی ساتھی آمس ایکٹ میں ایک سال کے اترکت کارواز کی بھی سجا سے دنڈت کیا سرکاری وکیل کی طرف سے پندرہ گواہ اور 32 دھتاویش پیش کی گئے یہ ریپورٹ درج کرائی کی آٹھ گیارہ دو جار تیرہ کو اپنے گھر پر تھا سمیں قریبا ساڑھے چار بجے ناثو سنگھ اور مہندر سنگھ بائیک لے کر آئے اور اس کے گھر کے باہر آ کر گھالیاں بکنے لگے جیسے ہی مکیس گھر سے باہر نکلا تو ناثو سنگھ نے ایک ٹوپیدار بندوق سے اس پر گولی چلائی لیکن بیچ میں ایک پالتو کتہ آ گیا اس سے لگی وہ گولی اس آئیسے کی ریپورٹ دج گئی اس گھٹنا کو جو ہے اس کی بابی اندرا اور منجو نے بھی دیکھا تھا جو وہاں کام کر رہی تھی ناثو سنگھ نے مکیس کو جان سے مارنے کی نیت سے یہ گولی چلائی تھی اس پر جو ہے ایفائر درجوی انویسٹیگیشن انسندان پون ہونے کے بااد ناثو سنگھ وے مہندر سنگھ کے ویرود دھارہ 307 وے 325 آم سیکٹ کا جو ہے چالان پیس ہوا جس میں سمپون ٹرائل کے بااد آج ایسی ایسٹی کورٹ اجمیر نے جو ہے ناثو سنگھ کو دھارہ 307 بھارتی دین سہیتا وے 325 ایپی سی کی دھارہ کے انترگت دو سی مانا اور ان دھارہوں کے انترگت جو ہے اس کو دو سی مانتے ہوئے دھارہ 307 کے انترگت سات ورس کی سجا وے 20 ہزار روپے کے جرمانے سے دنڈیت کیا تتہا دھارہ 325 آم سیکٹ کے انترگت ایک ورس کی سجا وے پانچ ہزار روپے کے جرمانے سے دنڈیت کیا گیا نٹی پی ایس ویششن نیالے کے نیادش نے شنیوار کو مادک پدھارت تسکری ماملے میں سزا کا اعلان کرتے ہوئے 3 آروپیوں کو 10 سال کے کٹھور کار آباز کے ساتھ 1 لاکھ روپے کے ارث دنڈ سے دنڈیت کیا ویششت لوک ابیوجک اجے ورما نے بتائی کہ ماملہ 2013 کا ہے جب نیرمان دین گیگل ٹول ناکے پر گیگل تھانا پولیس نے اوید روپ سے مادک پردھارت لے جا رہے 4 تسکروں کو پکڑا اور ان کے قبجے سے بڑی ماترہ میں گانجابرہ مت کیا لمبے انو سندھان کے بعد 3 آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں جلہ ایون ستر نیادش ویشنو دت شرما نے آج 3 آروپی کمالکان ویریندر اور گمان سنگھ کو 10 سال کے کٹھور کار آباز کی سجا کے ساتھ 1 لاکھ روپے کے جرمانے کی سجا سنائی ابھیوجن پکش کی اور سے ماملے میں 16 گواب پیش کیے گئے ماننے ویشش نیادیش ڈی پی ایس ایکٹ اجمیر میں ڈی پی ایس پرکرن سنکھیا 7 ابلک 2013 میں ماننے نیائے لینے کمالکانت ویجیندر اور گمانمل وغیرہ کو 10 ورش کے آجیون کار آواز وہ 1 لاکھ کے ارثر ڈنڈ سے ڈنڈت کیا ہے پرکرن ورش 2013 کا پولیس تھا نے گیگل کا تھا اس میں بعد انو سندان جو ہے ان تینوں کے ویرو دارو پتر ماننے نیائے لینے کے سمکھ پیش ہوا تھا جس پر ابھیوجن کی اور سے 16 گواب پرکشت ہوئے اس کے بعد انہیں 8 بٹا 20 ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دوشی مانا گیا اور انہیں 10 سال کی کٹھور کار آواز اور 1 لاکھ جو روپے جرمانے سے ماننے نیائے لینے ڈنڈت کیا الورگیٹ تھانا پولیس نے 4 سال سے فرار چل رہے ساموہیق بلاتکار کے آروپی کو شنیوار کو گرفتار کر لیا آروپی سیتارام آرپی ایف کا برخاص ہیڈ کونسٹیبل ہے تھانا عدیکاری ہرپال سنگھ نے بتائی کہ ورش 2013 میں ایک نابالک یوٹی نے چار لوگوں کے خلاف ساموہیق دوشکرم کرنے کا معاملہ درج کر آیا تھا معاملے میں تین آروپیوں کو پولیس نے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا جس میں ایک بال اپچاری بھی شامل تھا شنیوار کو پولیس نے آروپی سیتارام کو اس کے گاؤں نیم کا تھانا سے گرفتار کر لیا گرفتار آروپی کو پولیس نے کورٹ میں پیش کیا جہاں سے اسے نیائی کا بھی رکشہ میں بھیج دیا گیا جس میں چار آروپی ایک بال اپچاری صحیح چار آروپی تھے تین آروپی پہلے اس میں گرفتار ہو چکے ہیں چوتہ آروپی آرپی ایپ سے برکاس دا ایک کونسٹویل ہے جو نیم کا تھانا کے پاس میں چلو گاؤں کا رہنے والا اپارٹن تھانا ہی لگے میں پتلے چار سالوں سے فرار چکلا تھا اس کے دو سن نیناڈ میں اس کے خلاف چالان پیش کیا جا چکا تھا ابھی اپرادیوں کی جو فرار اپرا دی ہے ان کا ایک عبیان سیمان ایسپی صاحب نے چلا رکھا ہے اس کے تحت ہی ہم لوگ ہم نے ایک یہاں سے ٹیم بھیجی تھی اور سیمان ایسپی صاحب نے سیکر نیم کا تھانا ایڈلس ایسپی صاحب سے بات کر کے اور ان کے ٹیم کا سہوگ لے کر اور ہم نے اس آروپی کو کلیش کی نیماز استان سے اس کے دام چلو سے گرفتار کیا ہے اور آج کورٹ میں اس کو پیش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی